السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کی اسلامیت لازمی سے پانچوی جماعت کی اسلامیت لازمی سے سبق اطاعت رسول پڑھیں گے اور اس کا کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی پانچوی کلاس سے اطاعت رسول ہم پڑھیں گے اطاعت رسول اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا یہی سیدھہ راستہ اسلام کا راستہ ہے اسے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوظ کو محبوظ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی راستے پر چلنے کا حکم چلنے کے احکامات بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچا ہے اور اس پر عمل کر کر دکھایا تاکہ ان احکامات کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اس لئے اللہ کا اشاد ہے اور یہ رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ تم کرو اور جس بات سے تمہیں روک دے اس سے باز رہو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا اپنے خواہش سے نہیں کہتا بلکہ یہ وہی ہی یہ وہی ہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے تک انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں نماز پڑھنے زکاة دینے روزہ رکھنے اور حج ادا کرنے جیسے حکامات کا ذکر ہے یہ حکامات کیسے ادا کی جائیں گے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی اس بات سے وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمان کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کرنے پڑتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں حکمت کی تعلیم دیں اور لوگوں کی اخلاق کی تربیت کریں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لئے بہتری نمونہ ہے ارشاد ربان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دارمدہ اطاعت رسول پر ہی ہے ارشاد ربان ہے کہو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا انام جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اسے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا ارشاد ربانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا ہے یعنی پیغمبروں صدقین شہدہ اور نیک کاروں کے ساتھ ہوں گے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سارے حکامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اس کی صورت یہ ہے کہ عبادات معاملات اور اخلاق اخلاق غرص ہر حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں